واسپ اپ گرز وارکم بیک ٹو می چینل دس اس ٹکی ٹھاکور چلیے بات کر لیتے ہیں سانیا مووی کے ٹریلر کی جو کی ریلیز ہو چکا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ ایک اور بائیو گرافی ہمیں بہت جلد دیکھنے کو مل جائے گی کسی اوٹی ٹی پلیٹ فورم کے اوپر کیا سانیا کے رول کے لیے پرنیتی چوپڑا بہت صحیح چوائس تھی یا نہیں ٹریزر دیکھنے کے بعد تو مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ صحیح چوائس ہوگی کیونکہ مجھے سانیا کے رول کے لیے کوئی دمدار یا پھر نیا فیس بھی آپ لے لیتے تو وہ زیادہ بیٹر لگتا کیونکہ پرنیتی چوپڑا شاید سانیا کے کردار کے لیے کہیں نہ کہیں فیس وائز لک وائز فٹ تھی لیکن ایکٹنگ وائز وہ پہچان وہ پکڑ نہیں جمع پا رہی ہے ٹریلر میں جس طریقے سے دکھ رہا ہے اور پورا کا پورا ٹریلر جو ہے پرنیتی چوپڑا کے اوپر ہی بیس کر دیا ہے اور پتہ نہیں کیوں اس کا وائز آور ہی مجھے کہیں نہ کہیں سٹارٹنگ میں کھٹک گیا کہ یہ کس حساب سے وائز آور دیا ہے مجھے نہیں لگتا کہ لڑکیوں کا ٹائم یا لڑکوں کا ٹائم ایسا کبھی کسی نے کونسیپٹ سوچا بھی ہوگا یا پھر ایسا اس کو جب سانیا کو انہوں نے ان کے پیرنس نے ٹینس کے لئے کچھ ایسا کیا ہوگا تو اس ٹائم انہوں نے ایسا کچھ سوچا ہوگا تو مجھے تو ایک تو کریٹیف سے ہی شکایت ہو گئی جنہوں نے یہ لائن وائز آور میں ڈلوائی ہے کیا سوچ کے ڈلوائی ہے کیونکہ سانیا نے اگر اپنی مہنہ سے کچھ مقام حاصل کیا ہے انڈیا کے لئے کھیلا ہے تو وہ بہت بڑی بات ہے اس کے پیرنس نے اس کا اتنا ہی سپورٹ کیا ہے اور ضروری نہیں کہ سانیا زد کر کے لڑائی کر کے بھاگ کے کچھ الگ کرنے کی پہچان منانے کی کوشش میں کچھ الگ اس نے انڈیویزل گیا ہے تو ٹریزر میں جو چیزیں دکھائی گئی ایک تو وہ اور سانیا کا رول کر رہی نیتی چوپڑا کی جو ایکٹنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں مجھے تھوڑی سی فیک لگ رہی تھی کیونکہ میں سانیا کو بہت سے انٹرویوز آپ دیکھئے اس کی بوڑی لینگویز دیکھئے اس کا سلجاپن دیکھئے بہت سلجی ہوئی بندی ہے وہ اور اس ٹریزر میں وہ مجھے سلجی کم ایک اگریسیب موڈ میں زیادہ دیکھئی تو کبھی بھی سانیا کو میں نے اگریسیب موڈ میں دیکھا ہی نہیں ہے اس کے جتنے بھی میں نے انٹرویوز دیکھے ہیں جتنے بھی اس کی لائف میں اتار چڑھا بھی دیکھے ہیں تو اس کے سبھی انٹرویوز میں ایک کام مجھے نظر آتا ہے ایک ہوتا نا کہ بہت سلجاپن بہت اہراب نظر آتا ہے تو جس طریقے سے پرنیتی کا رول دکھ رہا تھا ٹریلر میں وہ بہت زیادہ ایسا لگ رہا تھا کہ ایک زدی زدیپن والا دکھ رہا تھا تو زدی خیر ہر کوئی ہوتا ہے اپنی حساب میں بہت زدی کے ساتھ اگر سلجا ہوا بھی انسان ہو تو وہ ایک الگ امپیکٹ چھوڑتا ہے تو وہ کہیں چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آئی تو کیا سوچا تھا اس کے رائٹرز اکریٹیز ٹیم نے کیا سوچ کے پرنیتی کو انہوں نے چوز کیا پرنیتی سے یا پھر ایکٹنگ غلط کروالی کیونکہ پرنیتی اچھی ایکسرس ہے یہ ہم نے بہت بار دیکھا ہے بٹ ریسنلی اس کی مووی جو نیٹ فلکس کے اوپر دا گل انہیں ٹرین میں انہوں نے جو گندہ کام کیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے اس کی شاپ انہوں نے سانیا پہ بھی چھوڑ دی ہو تو ابھی ان کی فلمیں کافی فلوپ جا رہی ہیں اس وجہ سے بھی ان کے اندر جو کونفیڈنس ہے وہ مجھے کہیں نہ کہیں الگ دکھ رہا ہے جب ٹوٹ چکی ہیں کونفیڈنس آئی نہیں رہا ان میں تو کہیں نہ کہیں مجھے لگ رہا ہے کہ شکایت ہے مجھے ٹریلر سے فلم دیکھنے کے بعد پتا چلے گا کہ واقعی ہی وہ شکایت صحیح ہے یا نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے فلم میں انہوں نے واقعی اچھا کیا ہو کیونکہ ٹریلر غلط کٹ گیا ہو اس وجہ سے ہم ایسا بول رہے ہیں تو یہ پورا کا پورا میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو ٹریلر کیسا لگا آپ بھی مجھے بتائیے گا کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگا اگر آپ میری باتوں کے ساتھ سہمت ہیں تو پھر مجھے کومنٹ کیجئے نہیں سہمت تو بھی بتا دیجئے بھائی سب اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا thank you thank you very much